الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم محمد وعلا آلہ وصحب اجمعین محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی کتاب کا نام ہے شادی بیہ اسراف سے کیسے بچیں اس کے مصنفیں ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی حرف چند انسانی رویوں میں اسراف اور فضول خرچی ایک ایسا قابل مضمت رویہ ہے جس کا نقصان صرف فرد تک محدود رہتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے پھر سماج کی ایسی تصویر بننے لگتی ہے جس میں ایک طرف دولت نظر آتش وعاب ہوتی ہے اور دوسری جانب قوموں کے قوم نانجویں کی محتاج بن کر جیتے جی موت کے خوفناک موں میں چلی جاتی ہیں ایسی تصویریں آج ہم جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں اسلام نے جہاں زندگی کے ہر میدان میں آئتدال عدل اور میانہ رویہ اپنانی کی تعلیم دیئے مہی خرج کے معاملے میں بھی اس نے بڑی تاقید کے ساتھ اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا ہے آج اسراف کا ایک مظہر شادی بیہا کا موقع بنا ہوا ہے اور ایک کا اسراف ہزاروں کی پریشانی کے دروازے کھول رہا ہے جماع اسلامی ہندے نے اسلاح معاشرہ کی مراسبت سے اسراف اور فضول خرچی کی بابت اسلامی ہدایت کو عام کرنے اور شادی بیہا کو سادہ و کم خرج بنانے کی زمن میں ایک مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے جماعت کے باوقار سیکریٹری محترم جنام مولانا رفیق قاسمی صاحب نے راقم سطور کو اس موضوع پر ایک مختصر تحریر تیار کرنے کا حکم دیا جسے راقم نے اپنی اس عادت سمجھتے ہوئے قبول کیا یہ تحریر اسی حکم کی تعمیل ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے نافع بنائیں اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں آمین دہلی چار رمضان المبارک چودہ سو ستائیس ہجری محمد فہیم اختر ندوی دنیا کا نظام عدل و توازن پر قائم ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں جو نظام جاری فرمایا ہے اس کی بنیاد عدل اور توازن پر ہے قرآن کریم کی سور رحمان میں جو اللہ نے انسان کی تخلیق اس کے لئے قرآن و بیان کی تعلیم شمس و قمر کی گردش نجم و شجر کے سجود اور رفعت آسمان کا تذکرہ کیا تو فرمایا اس نے ایک میزان رکھ دیا ہے سو اس میزان میں کچھ بھی سرکشی نہ کرنا اور عدل کے ساتھ تولنا اس میں ذرا بھی ڈنڈیم مت مارنا یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ اس دنیا کا پرانیزام عدل اور اعتدال پر قائم ہے اور اس بنیاد پر رہ کر ہی جاری رہ سکتا ہے اس عدل و اعتدال میں ذرا بھی خلل اندازی قابل برداشت نہیں ہے اور کہیں بھی بے اعتدالی پائے جائے گی تو پرانیزام متاثر ہوگا اور اس کے نقصانات سے انسانی سماج محفوظ نہیں رہ سکے گا اگر گور کیا جائے تو ہزاروں ہزار برد سے جاری اس قائنات کے نظام میں کجیب توازن کار فرما ہے یہ لاکھوں کروڑوں ستارے یہ ماہ و سال کی انتہائی مرتب غردش یہ افلاق و قائنات میں قوت و کشش کامل یہ ہوا اور پانی کا توازن پھر دنیا میں لاکھوں مخلوقات کی زندگی اور ان کی ضروریات یہ سارا نظام کتنے توازن اور اعتدال کے ساتھ جاری ہے اس میں کسی لمحہ کوئی حلقہ سا فرق نہیں پڑتا خلائے کے جہانے ان میں ایسا عدل اور اعتدال رکھ دیا ہے کہ کوئی کسی سے نہیں تکراتا اور عربوں برسی کائنات پوری موزونیت ہم آہنگی اعتدال اور توازن کے ساتھ مصروف عمل ہے اس حقیقت کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی غور کرنے سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کائنات اور انسانی زندگی دونوں کے اندر جاری اس خدائی اور فطری نظام میں جب بھی انسان نے کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے توازن نے بگار پیدا کیا تو لازمان اس کا رد عمل ظاہر ہوا جس میں انسان کی صحت اس کے وسائل اور اس کی زندگی کے لئے نقصانات کا سامان تھا ماہولیات کی آلودگی خالص انسان کا پیدا کردہ مسئلہ ہے اور اس آلودگی کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی کو آج کتنے خطرناک قسم کے امراض کا سامنا ہے وسائلی زندگی میں کتنے بڑے پیمانے پر نقصان پیدا ہوا ہے اور انسانی زندگی کتنے آفاتِ ارضی و سماوی میں گھر گئی ہے یہ تفصیلات اب جگ ظاہر ہیں انسانی تعلقات کا میدان ہو یا انسانوں کے حقوق کا مسئلہ خاندان کے رشتوں کی بات ہو یا سماجی زندگی کے روابط کا معاملہ خرد و نوش کی اشیاں ہو یا پہننے اورنے کی اسباب گھرے لئے استعمال کی اشیاں کی سنت ہو یا اجناس و غلاجات اور پھلوں کی زیراعت و تجارت مختلف جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فطرت کے نظام میں خلال آنے اور توازن کے بگڑنے کی وجہ سے ہر شئے میں جیسے انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لئے نقصان سما گیا ہو افادیت کا پہلو گھٹنے لگا ہے اور نقصان کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے یہ صحیح ہے کہ انسان نے اپنے راحت و آرام کے مصنوعی سامان کی فراہمی کے میدان میں گویا انقلاب برپا کر دیا ہے لیکن اس حقیقت سے اب کسی مجال انکار انکار ہے کہ مجمعی اعتبار سے نقصانات کا تناسب فائدوں سے زیادہ ہے ایسا کون انسان ہے جو بیماریوں جو بیماریوں سے محفوظ ہے جبکہ پہلے پورے پورے سماج میں کبھی کبھار کوئی بیمار ہوتا تھا اب کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں حقیقی مسررت اور سکون کی لذت موجود ہے جبکہ سکون و حسرت ہی انسانی وسائل اور جد و جہت کا مطلوب تھا آج سارے وسائل کے ہوتے ہوئے انسان حقیقی خوشی اور قلب اتوانان کی دولت سے محروم ہیں یہاں گوھر کرنے کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ کائنات کے نظام میں جب بھی کوئی خلل پیدا ہوا ہے اور انسانی زندگی کو جہاں بھی عدم توازن کے نقصان سے دو چار ہونا پڑا ہے تو وہ لازم انسان کے کسی غلط اقدام کا نتیجہ رہا ہے اپنے آپ کبھی بھی قدرت کے نظام اور اس کے توازن میں فرق نہیں واقع ہوا ہے یہ انسانی ہے جس نے توازن کو بگاڑا ہے اور نقصانات کے بیج ہوئے ہیں توازن کیا چیز ہے سوال یہ ہے کہ توازن کیا چیز ہے اور انسان کے وہ کون سے اقدامات ہیں جن سے توازن بگڑتا ہے اور نقصانات پیدا ہوتی ہیں یہ سوال جتنا اہم ہے اس کا جواب اسی قدر آسان ہے کائنات کے موجد اور انسان کے خالق نے جب ان دونوں کو وجود بکشا اور اس کو ایک نظام کا پابند بنایا تو اس نے اپنی اس نظام کے اطلاع دونوں کو دی اور اس پر کاربند رہنے کا حکم جاری فرمایا ذرا دیکھئے قرآن مجید کا کتنا دلکش پیرائے بیان ہے اللہ رب العالمین اس کائنات کو کس طرح وجود میں لاکر اسے اس کے نظام سے آگاہ کرتے ہوئے اس پر جاری رہنے کا حکم صادر فرما رہے ہیں قرآن کی درجزیل آیات پڑھئے سرحام السجدہ نائن ٹو ٹویل جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا وہی تو سارے جہان آسمان والوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے پہاڑ اس پر جمع دی اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب و حاجت کی مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا اے سب کام چار دن میں ہو گئے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھوا تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آجاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرما برداروں کی طرح تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ سب ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے زمین و آسمان سے جب اللہ نے خطاب فرمایا تو ان دونوں نے فوراں سر تسلیم خم کر دیا اور اطاعت کا جو اپنے سر میں اطاعت کا جوہ اپنے سر میں ڈال لیا وہ لمحہ ہے اور رہتی دنیا تک کی کائنات اپنے نظام پر کار بند ہے افلاق کی گردیش میں عربوں برس بات بھی معاملی سا فرق واقع نہیں ہو سکا ہے اللہ نے کائنات کے ساتھ انسان کو بھی اس کے نظام سے آراستہ کیا اور اس کے لئے بھی احکام صادر فرمائے انسان کے بارے میں قرآن کی آیات ملاحظہ کیجئے درحقیقت ہم نے انسان قوم شقت میں پیدا کیا ہے کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہنٹ نہیں دیئے اور نیکی اور بدی دونوں نمائے راستے اسے نہیں دکھا دیئے یہ انسان کی عظمت کا اظہار تھا یا اس کی آزمائش کا آغاز کہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب بنایا تو اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دے اور زمین و آسمان کی طرح انسان سے یہ نہیں کہا کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس نظام پر کاربند رہنا ہے بلکہ انسان سے یوں فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ تمہیں فلان کام کرنے ہیں اور فلان کام نہیں کرنے ہیں یہ اختیار جو تنہا انسان کو عطا کیا گیا اس کی عظمت اور اشرف المخلوقات ہونے کا اظہار بھی تھا اور اس نے اس کے لئے آزمائش بھی کہ اگر وہ ممنوع باتوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے بھگتنی ہوگی اس مختصر تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کی ہداہت کا نام توازن ہے اور ان احکام کو توڑنے سے توازن بگڑتا ہے اور نقصان پیدا ہوتا ہے کائنات تو حکم الہی کی تابداری میں اختیار سے محروم ہو کر لگی ہوئی ہے تو اس کی نظام میں کہیں کوئی عدم توازن ظاہر نہیں ہوتا اور اس میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا آسمان سیارے اور فلاک میں کہیں کسی نقصان یا بگاڑ کی نشاندہی نہیں کی جا سکی ہے انسان نے فضا کی اس قطعوں اور فلاک کے رازوں کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل کی ہیں ان میں قدرت کے نظام توازن و اعتدال کی کارفرمائی دیکھ کر وہ حیران نوشہ شد رہ گیا ہے اور خدا ترس انسان کی زبان بے اختیار پکار اٹھی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے سورة الملک تین اور چار تے بہتر سات آسمان بنائیں تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹائے گی یقینا نہیں کہیں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے پوری کائنات اپنے نظام کے مطابق جاری و ساری ہے یہی نظام اللہ کا حکمہ ہے جس کتاب داری میں وہ مسروف ہے لیکن انسان کا نتیجہ کیا رہا اللہ نے اسے صحیح اور غلط دونوں راستے بتا کر آزادی عطا کر دی اور بتا دیا کہ ان احکام پر عمل کرو گے تو تمہارے لئے خوشیاں نعمتیں اور بہار ہی بہار ہوگی سورة نو لیون اور ٹویل وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نمازے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہنے جاری کر دے گا لیکن اگر احکام کو چھوڑ کر ممنوعات کا ارتکاب کیا اور غلط راستے پر چل پڑے تو انجام تباہی و بربادی اور ہلاکت ہوگی اللہ کے انہی احکام کا نام توازن ہے انسان نے جب تک اللہ کے احکام کتاب داری کی توازن برقرار رہا اور اس کی نعمتوں سے وہ فیضیاب ہوتا رہا لیکن جب جب اور جہاں جہاں اس نے اللہ کے احکام توڑے اس کی تئے کردہ حدود سے تجاوز کیا ان سرحدوں میں داخل ہوا جہاں داخلی کی سخت ممانیت تھی تو بگاڑ پیدا ہوا اور نقصانات ظاہر ہوئے بارش کے موسم میں بے ترتیبی اور اس کی وجہ سے کہیں سہلاب اور کہیں خوشکسالی زمین کی سینے میں مطفون خزینوں کا بے دریغ استعمال بلکہ فضول خرچی اور اس کے نتیجے میں زخیر ختم ہو جانے کا اندھوناک خوف پھر اس کے لئے انسان انسان میں قتل و غارت گری اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون بہا کر چند انسانوں کے ذریعے بقیہ زخیروں پر قبضہ کی کوشش قدرتی وسائل و زخائر کا ایسے آلات تعیش کی سنت میں استعمال جس سے انسانی زندگی خطرناک امراض کی لپیٹ میں آگئی ہے ابھی زخیروں میں ایسے فضلات کی آمزش کہ پانی زندگی کا راز نہیں موت کا پیغام بن گیا ہے فضاؤں میں ایسے اندھن اور گیسوں کا اخراج کہ انسان تو انسان اس کی خدمت میں لگی دوسری حیوانی مخلوقات موت کی نیند سو رہی ہیں اسی پر بس نہیں انسانی جشتوں اور تعلقات میں ایسی حیوانیت کا اظہار کہ ایڈ جیسے خطرناک اور لا علاج مرز کا دیو پورے سماج کو حضم کر جانے پر طولہ ہوا ہے اے سب انسانی کی تو کرتو تھے اسی کے اقدامات نے ان اتائج کو برپا کیا ہے اے سارے مظاہر سوائے عدم توازن اور بے اعتدالی کیا اور کیا ہیں اور اسی بے اعتدالی نے انسان کی زندگی جہنمزار بنا دی ہے قرآن نے اس منظر کی تصویر ان الفاظ میں کھیجی ہے سورت روم خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کرتا کے مزا چکھائے ان کو ان کے بازہ عمال کا شاید کیوں بازہ جائیں انسان بے اگر افلاق و کائنات کی طرح احکام خالق کی مکمل تابداری کرتا ہوتا تو قطعن بے اعتدالی اور عدم توازن پیدا نہ ہوتا اور پھر بر و بہر میں فساد ظاہر نہ ہوتا پس یہ بات تیویی کے توازن کو اختیار کرنا انسانیت کی فلاحہ کے لئے لازمی لازمی ہے اور حکم الہی کی تابداری کرنا توازن ہے اور اسی توازن پر دنیا اور انسان کی حیات دونوں کا نظام قائم ہے جب تک توازن قائم رہے گا یہ ان نظام اپنی برکتیں ظاہر کرتا رہے گا اور جب توازن بگڑے گا بگاڑ و فساد سامنے آئے گا دو کناروں کے درمیان توازن اور اعتدال کی جگہ دو کناروں کے درمیان ہے ایک کنارہ افراد ہے اور دوسرا تفرید ایک زیادتی ہے اور دوسرا کوتہ ہی موسیقی ایک زیادتی ہے اور دوسرا کوتہ ہی ایک اسراف ہے دوسرا بخل اللہ صرف اعتدال کو پسند کرتا ہے اسے نہ افراد پسند ہے اور نہ تفرید وہ جس طرح زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے اسی طرح کوتہ ہی کرنے والے بھی اسے محبوب نہیں ہیں اور کسی کو گھٹا نہ دو قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں انہیں اللہ نے قباد الرحمن کا معزز لقب دیا ہے وہ رحمان کے بندے ہیں ان کا ایک وسط اللہ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے سورة الفرقان سکسٹی سیون جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے زندگی کے تمام معاملات کی طرح خرچ کے میدان میں بھی اعتدال اللہ کو پسندیدہ ہے ایک جانب زیادتی اسراف ہے اور دوسری جانب کوتہ ہی تقدیر یعنی مخل و کنجوسی ہے رحمان کے بندے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی شہرہ پر گامزن رہتے ہیں اور جب ہی وہ اللہ کی محبوبیت کا مقام پا لیتے ہیں مخل و کنجوسی قابل مضمت ہے لیکن اسراف اور فضول خرچی اسزادہ مضموم اور نقصان دہ ہے اس لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف اور فضول خرچی سے روکا ہے اور بے جا خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ٹوئنٹی سیون فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے جس طرح زندگی کے دگر امور میں بے اعتدالی بگاڑ و فساد کا سبب بنتی ہے اسی طرح خرچ میں بے اعتدالی بڑے نقصانات اور خطرات کا دروازہ کھلتی ہے اسراف اور فضول خرچی خرچ کی بے اعتدالی کا ایک بدترین چہرہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں فرمایا ہے اور یہ اسراف جس موقع پر بھی ہو اسلام نے اس پر روک لگانے کا حکم دیا ہے شادی اور اسراف ہماری زندگی میں مختلف مواقع اور تقریبات پر اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ جہاں اسراف کی نمائش ہوتی ہے وہ شادی بیہ کا موقع ہے اس موقع کو کوئی بھی ہاں سے جانے نہیں دیتا بے ضرورت خرچ اور نمائش اسراف گویا شادی بیہ کی پہچان بن گئی ہے امیر تو امیر کے وہاں تو دولت پانی کی طرح بہائی جاتی ہے غریبی اس موقع پر جھوٹے اسراف کی نمائش سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی نہ نہیں رہنا چاہتا زمین فرخت ہو جائے گھر گروی پر لگ جائے سود اور بیاج پر ادھار پیسہ لانا پڑے یہ سب گوارہ ہے لیکن شادی میں دھوم دھام نہ ہو فضول خرچی کا مزارہ نہ کیا جائے اپنی جھوٹی شان کے قصیدے نہ پڑھے جائیں تو شادی ہی کیسی پھر شادی کے بعد تنگ دستی آگیرتی ہے قرض دینے والے جینہ دو بھر کر دیتے ہیں سود کا بوجھ کمر توڑنے لگتی ہے مہتاجی اور اس پر قرض کی فکر دل کو چکڑ لیتی ہے روگ لگ جاتا ہے دل کے دورے پڑتے ہیں کہیں ہاتھ اٹیک ہوتا ہے کہیں نعوذ باللہ خود کشی ہوتی ہے اور عزت تو سر بازار نیلام ہو رہی ہوتی ہے یہ ہے ہماری فضول خرچی کا نتیجہ اسلام نے ہرگز اسی شادی کو پسند نہیں کیا ہے مجبوری اور تنگی کے باوجود فضول خرچی کا رجحان دراصل دوسروں کے نقالی اور اپنی جھوٹی شان کے اظہار کا جذبہ ہے بساوقاتی مجبوری بھی ہوتی ہے جب اس کے بغیر شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہو ایسے موقع پر بالخصوص اور سماج میں غلط رواج کی بنیاد ڈالنی اور اس کو بڑا آوا دینے کے نکتے نظر سے بالعموم اس نتیجے کے لیے ہمارے اہل سروت کا وہ رویہ ذمہ دار ہے جو شادی بیہاں میں فضول خرچی کا ریکارڈ بناتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دولت اللہ کی دیوی امانت ہے جس پر خدا کے حضور میں جواب دہی کرنی ہوگی آج ہمارے سماج میں اسراف اور فضول خرچی کی کون کون سی شکلیں رواج پا رہی ہیں اور ان کے کیا نقصانات خود سماج پر مرتب ہو رہے ہیں اور دھوم دھام کی ایک شادی کے نتیجے میں کتنے گھروں کی بیٹیاں بن بیہائی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام نے کیسی شادی پسند کی ہے اور شادی کے لئے اس نے کن باتوں کی ترغیب دی ہے مثالی شادی سب سے مثالی شادی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شادی فرمائی بیوہ سے بھی اور قوانی سے بھی اور اپنی صاحبزادیوں کی بھی شادیاں کی پھر آپ علیہ السلام نے اپنے صحاب کرام کو شادی کی ترغیب دی اور اس کے طریقے بتائے آپ علیہ السلام کے مبارک عمل اور آپ علیہ السلام کی ہدایت کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ شادی ایک سماجی ضرورت تھی اور ساتھی ساتھ ایک عبادت بھی اسی لئے آپ علیہ السلام نے نکاح کرنی کی ترغیب دی اور بن بیہائے شخص کو شیطان کا بھائی بتایا نے شادی کو اپنی سنت قرار دیا لیکن کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ شادی دولت کی نمائش اور بے جا اسراف کی کوئی تقریب سمجھی گئی ہو قرآن اور احادیث کی مجموعی ہدایت کا خلاصہ یہ ہے اول ہے کہ جب بھی شادی کی عمر ہو جائے اور مناسب جوڑا مل جائے تو شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے تجربت کی زندگی مفاسد کا دروازہ کھولتی ہے اس لئے ایسی زندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے اس کا حکم ہے کہ ہر بے نکاح کا نکاح کرا دیا جائے اور اس کام کی ذمہ داری وہ فرد بھی محسوس کرے جو بے نکاح ہے خواہ کمارہ ہو یا شادی کے بعد کسی وجہ سے بیوی سے محروم ہو اور سماج بھی اس کی ذمہ داری لے کہ اس کا کوئی فرد بے نکاح نہ رہے دوسرے کہ شادی کے لئے عالی تعلیم میاری ملازمت انداری حائش اور آسائش و سہولت کی فراوانی لازمی نہیں ہے یہ چیزیں انسان کی مطلبہ ہو سکتی ہیں لیکن شادی کو ان چیزوں پر موقف رکھنے کا رجحان نہ تو صحت مند ہے اور نہ اسلام میں پسندیدہ شادی تو ایک سماجی ضرورت ہے اور ایک گو نئی عبادت ہے اس کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ انسان صحت مند اور اکیفہ شعاری کے ساتھ اخراجات پری کرنے کی اہلیت رکھتا ہو بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شادی کرنے کے بعد اگر انہیں تنگ دستی کا ڈر ہو تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا قرآن کی آیت پڑھئے صورت نور 32 تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو سوالے ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا تیسری ہے کہ اگر کسی وجہ سے شادی کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے میاں بیوی کے اخراجات پوری کرنے کی بھی استعداد سے کوئی شخص محروم ہے تو اس کو اس وقت تک پاک دامی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جب تک کہ مہر و نفقہ کا انتظام نہ ہو جائے اور پاک دامن رہنے کے لئے روزہ کی مدد روزہ کی مدد حاصل کرنے کی راہ دکھائی گئی ہے قرآن کریم میں اس بابت آیت کریمہ ہے صورت نور 33 اور جو لوگ نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ افت معاہ بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو گنی کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینو جوانو تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے یہ نگاح کو نیچی رکھتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے روزہ اس کی شہوت کے زور کو توڑنے والا ہے بخاری و مسلم چوتی ہے کہ نکاح کو نمائن طور پر اور اعلان کے ساتھ انجام دینی کی ہدایت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترمزی کی حدیث کے الفاظ ہیں اس نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں انجام دو مسجد میں نکاح کی ترقیب نکاح کی تقریب منقد کرنے کا مقصد بھی دراصل نکاح کا اعلان ہی ہے کہ علاقہ و محلق کے ہر خاص و عام کو معلوم ہو جائے کہ فلان لڑکا اور فلان لڑکی اب آپس میں میاں بی بی ہو گئے ہیں یہ اعلان غلط کاری اور زنا کے راستے کو بند کرتا ہے اور کسی پاکدامن لڑکی اور لڑکی پر شک و تحمد کے امکان کو ختم کرتا ہے اسی لئے نکاح اور نکاح یعنی زنا میں اعلان ہی کو فرق بتایا گیا ہے ترمزی و نسائی نکاح کے وقت لوگوں کی موجودگی اور اس کو یقینی بنا نکلے گواہان کی شرط نکاح کو زناکاری سے بالکل علاہ دا کر دیتی ہیں ورنہ بہت ممکن تھا کہ برزا زنا کرنے والے دعویٰ کر بیٹھیں کہ ہم نے نکاح کر کے ایسا کیا ہے پانچ میں ایک کے نکاح کی تقریب اور شادی کے موقع کو خوشی و مسرط کا موقع سمجھا گیا اور اس موقع پر خوشی و مسرط کی ظہار کو نہ صرف غلط نہیں بتایا بل گیا بلکہ اس کی ترغیب دی گئی شادی کیوں نہ خوشی کا موقع ہو یہ دنیا کی بڑی نعمت اور لذت کا ذریعہ ہے اور بے انتہا مسالے اور فوائد کی بنیاد ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بغیر انسان ادھورا ہے اللہ نے انسان کی تخلیقی اس طرح فرمائی کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں دونوں اپنے جگہ آ دے ہیں جب ہی قرآن نے ان دونوں کے ایک دوسرے کا حصہ قرار دیا قرآن میں ہیں بعدکم من بعد سورة النسار 25 تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نسائی شقائق الرجال عورتیں مردوں کا حصہ ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں کی ایمان کی تکمیل بھی نکاح اور شادی کے بعد ہی ہوتی ہے بہکی کے حدیث کے الفاظ ہیں جب کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو آدھے دین کی تکمیل کرتا ہے اب وہ بقیہ دین کے بارے میں اللہ کا خوف رکھے ایسی خوشی و مسرط کے موقع پر شادمانی کے محذر اظہار کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے شادی کے موقع پر کیوں نے کسی ایسے شخص کا انتظام کر دیا جو شادی میں یوں گاتا پھر آپ علیہ السلام نے شیر کے دو بند پڑے ایک صحابیہ حضرت ربی بنت معوز بن قفرہ کا بیان ہے کہ میری شادی کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ترشیف لائے وہاں بچیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی ان کے ایک جملے پر رسول اللہ نے ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ اس جملے کو یوں کہو اسی طرح ایک شادی کے موقع پر بچیاں گا رہی تھی وہاں دو بدری صحابہ موجود تھے کسی کے دریافت کرنے پر انہوں نے جواب دیا نیسائی کے الفاظ ہیں شادی کے موقع پر ہمیں کھیل تماشے کی اجازت دی گئی ہے چھٹی بات ہے کہ شادی کے بعد بلیمہ کرنے کو مسنون عمل کرا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد بلیمہ کیا اور اس کی ترقیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن من عوف رضی اللہ عنہ کی شادی کی خبر سنی تو فرمایا بارک اللہ علم علو بشات بخاری مسلم اللہ تمہیں برکت دے ولیمہ کرو خوح ایک بکریہی کے ذریعے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کی بھی ترقیب دی البتہ ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی کہ ولیمہ کی دعوت میں اہل سروت کے ساتھ غریبوں کو بھی مدعو کیا جائے آپ نے ایسی دعوت ولیمہ کو سب سے بری دعوت قرار دیا جس میں اغنیہ کو تو بلایا جائے لیکن فقرہ کو مدعو نہ کیا جائے بخاری مسلم شادی کی سلسلیں میں ان مسکورہ بالا ہدایت میں کہیں پر یہ بات نظر نہیں آتی کہ شادی کے موقع پر خوب دھومدھام اور دولت کی نمائش کا احتمام کیا گیا ہو خود رسول اللہ نے اپنی کسی صاحبزادی کی شادی میں باوجود قدرت کی ایسا نہیں کیا اور نہ صحابہ کرام میں جو بے انتہا دولت مند اور اہل سروت تھے انہوں نے ایسی کسی عمل کا مظاہرہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار ترین صحابہ میں سے تھے لیکن ان کی شادی کی اطلاع بھی رسول اللہ کو تب بھی جب آپ نے ان کے ہاتھ پر زد رنگ کا اثر دیکھا اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا لہٰذا شادی کے موقع پر ہمارے سماج میں جن جن اقسام کی فضول خرچیاں اور اسراف کی نمائش در آئی ہے ان میں سے کسی بات کا تعلق اسلامی شادی کے ساتھ نہیں ہے شادی انتہائی سادگی کے سے انجام پا جاتی ہے تھی اور ایسی شادی بابرکت ہوتی ہے رسول اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو آپ علیہ السلام کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے سورہ بہکی کے الفاظ ہیں سب سے بابرکت نکاہ وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو آئیے ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی شادیوں میں کہاں کہاں فضول خرچی کو داخل کر لیا ہے اور وہ کس طرح ہمارے سماج کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلام کی ہدایت کیا ہے فضول خرچیاں ہماری شادیوں میں کئی طرح کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں جو بعد میں نہ صرف ہماری پریشانیوں میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ بسا اوقات اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور آخرت میں تباہی کا سامان بھی کرتی ہیں فضول خرچیاں اور اسراف کی ایک نمائش ان ملبوسات اور سامانوں کی شکل میں کی جاتی ہے جو مختلف ناموں سے اور مختلف رسومات کے تحت لڑکے اور لڑکی والے ایک دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں اس کا سلسلہ شادی کے کافی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور شادی کے موقع پر تو یہ نمائش اپنے قروج پر ہوتی ہے اس موقع پر جہز کے نام پر پورا نیا گھر بسایا جاتا ہے وہاں بھی جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وہاں بھی جہاں اس کا بعض آپتہ مطالبہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر تو پچاس پچاس جوڑے کپڑے بھیجے جاتے ہیں اور ایسے ایسے سامان مہیا کیے جاتے ہیں جن کے استعمال کی کم ہی ضرورت پیش آئے تحفے تحایف دینا ضرور اچھی بات ہے لیکن ایک تو شادی میں رسم بنا کر قیمتی اشیاء کی فراہمی کو لازمی بنانا پھر رسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے اور جہاں سے بن پڑے ان سامانوں کا انتظام کرنا اور بہت سی جگہوں پر ان سامانوں کا مطالبہ کرنا یہ باتیں تحفے کی نہیں رسم کی پابندی اور فضول خرچی کی ہو جاتی ہیں سامان جہز کے سلسلے میں یہ غلط فہمی ہمارے پڑھلی کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہز کا سامان دیا تھا اس سلسلے میں واضح رہنا چاہیے کہ رسول اللہ کی چار صاحبزادیاں تھی آپ نے دوسری تین بیٹیوں کو تو جہز نہیں دیا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ نے بھی آج کی طرح جہز کے سامانوں کا لیندن نہیں کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ اول تو آپ نے صرف وہ سامان دیے جنہیں ان کی سخت ضرورت تھی دوسرے یہ سامان بھی اس لیے دیے کہ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھائی ہونے کے علاوہ خود آپ ہی کے زیر سر پرستی میں تھے ان کا الہدہ گھر نہ تھا نہ وہ مدینے میں اپنے ماں باپ کے گھر دے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے جب آپ نے ان کی شادی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کر دی تو ان دونوں کے ایک الہدہ گھر میں بسایا اور انتہائی ضرورت کے چند سامان انہیں دیے تاکہ وہ نئے گھر میں کھانے اور سونے کا نظم کر سکے کیا یہ وہی جہز تھا جس کا مظاہرہ آج ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے ہرگز نہیں وہ نہ رسمتی اور نہ نمائش ایک ضرورت کی تکمیل تھی اس کی آج بھی اجازت ہے لیکن رسل کے نام پر بے ضرورت سامانوں کا ڈھیر لگانا اور بے شمار چیزوں کی نمائش کرنا سوائے اسراف و فضول خرچی کے اور کیا نام پاسکتا ہے اسراف کی دوسری شکل شادی کی تقریب کا موقع ہوتا ہے اب یہ بات اچھنبے کی نہیں رہی کہ شادی حال کی تیاری اور اس کی سجاوٹ پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کی جاتے ہیں آرائش اور زبائش میں ایک دوسرے پر بازی لے جانی کی کوشش ہوتی ہے اور ایک شب کی آرائستگی پر اتنا سرمایہ لٹا دیا جاتا ہے جس میں سینکڑوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام ہو جائے اسی شادی کے موقع پر نکاح کی تقریب میں اور ولیمی کی دعوت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مدوک کیا جاتا ہے کہ بھیڑ کی شکل بن جاتی ہے پھر کھانے کے انواء اقسام میں ایسا تنو دکھا جاتا ہے کہ انسان کھائے کم اور دیکھے زیادہ چنانچہ عموماً بہت سے کھانوں کی بربادی ہوتی ہے اسراف کا تعلق مہر سے بھی ہے مہر مقرر کرنا نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے اس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا ہے شرط اسلامی نے مہر ادا کرنے کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے اور اس کی مقدار متعین کرنے میں دونوں کی مالی حیثیت کا لحاظ رکھنی کی ہدایت دی ہے مہر کی رقم دراصل عورت کا حق ہے جو اسے شادی کے موقع پر مل جانا چاہیے نکاح کے بعد جب تک مہر کی رقم ادا نہیں ہوتی ہے وہ شوہر پر بیوی کا قرض بنا رہتا ہے شریعت چاہتی ہے کہ بیوی کو مہر کی رقم جس پدر جلد ممکین ہو مل جائے اس لئے اس کی ہدایت ہے کہ مہر میں اتنی رقم مقرر کی جائے جو بہ آسانی شوہر ادا کر دے ہاں اتنی کم بھی نہ ہو کہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہ بن سکے اس سلسلے میں عورت کے خاندان کی دگر عورتوں کے مہر کی رقم کو نمونہ بنانا چاہیے لیکن کبھی کبار دکھاوے کہ خاطر مہر کی رقم بہت بڑی مقدار میں مقرر کر دی جاتی ہے اور بساوقات خود لڑکی والے مہر کی غیر معاملی مقدار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ رجحان بھی اسراف کا غماز ہے مہر کی رقم کے سلسلے میں بھی متوازن نکتے نظر اپنانا چاہیے زیادہ رقم باننے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ عموماً اس کی ادائی میں تال مٹول کی جاتی ہے اور اختلاف کی صورت میں معاملہ کورٹ تک پہنچتا ہے اسراف اور فضل خرجی کی یہ چند نمائیاں شکلی ہیں جو ہماری شادیوں میں آج دیکھی جا رہی ہیں اسلام نے اسراف اور فضل خرجی سے منع کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مال اللہ کی نیامت ہے اور اس کی امانت بھی وہ یاد دلاتا ہے کہ مال کا اصل مالک اللہ تعالی ہے اس نے اپنا مال انسان کو بطور امانت دیا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستوں میں اسے خرج کرے مال کو اللہ نے مائے زندگی اور لوگوں کی ذریعے قیام بنایا ہے اتنی اہمیت کے حامل مال کو یوں ہی ضائع کرنا اللہ کی دولت کو برباد کرنا ہے جس پر اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی اسراف مال کو ضرورت سے زیادہ خرج کرنا ہے یہ زائد مال اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے محتاج بندوں کی ضرورت میں کام آئے لیکن ایسا نہ کر کے اسے ضائع کر دیا گیا یا ایسا بنا دیا گیا کہ اس کی نافیت جاتی رہی یہ اس کی امانت میں خیانت کا ارتکاب ہے جو انسانیت کے حق میں بھی جرم ہے اور اللہ کی نزدیک بھی نافسندیدہ اسراف کی یہ شکلیں ہمارے سماج میں ناسور بن کر پھیل رہی ہیں اور بے شمار گھروں کو کنگال اور برباد بنا رہی ہیں اسراف کی مضمت اسراف اور فضول خرجی کے نقصانات مختلف پہلوں سے مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلے تو خود اس شخص کے لئے یہ باعث حسرت و افسوس بنتا ہے جس نے فضول خرجی کی ہے دولت ناپائدار چیز ہے اور اسراف وہ تو مزید بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے ایسی دولت جب لڑ جاتی ہے اور حالات آسانی و سہولت کے بجائے اسرت و تنگی میں تبدیل ہونے لگتے ہیں تب اپنی کیے پر پشتاوا ہوتا ہے لیکن اس وقت افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور تلافی کا موقع نکل چکا ہوتا ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا اسراف سماج کے دوسرے افراد کے لئے مشکلات پیدا کر دیتا ہے شادی بیاہی کو لیجئے کسی علاقہ اور محلق ایک شادی میں جب دھوم دھام کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور اسراف و حصول خرچی کی جاتی ہے تو اس محلق کی دوسرے لوگوں کے لئے سادگی کے ساتھ شادی کرنا مشکل بننے لگتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ویسی دھوم دھام کی شادی کے مطالبے ہونے لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ سماج میں اتنا جڑ پکڑنے لگ جاتا ہے کہ اس کی حیثیت شادی کے ایک رسم کی ہو جاتی ہے اس وقت سماج کے کمزور اور غریب لوگوں کے شادی کے ان بیجہ رسوم اور اسراف پر مبنی رواج کی پابندی سوہان رخ بن جاتی ہے خرچ کے ڈر سے وہ شادی کے انتظامات نہیں کر پاتے لڑکے والوں کے مطالبات کو پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں ایسے ماں باپ جیتے جی مرنے لگتے ہیں اور اگر صحیح تربیت اور صحیح ماحول نہ ہو تو جنسی بے رہ روی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا اسراف دوسرے کتنے لوگوں کی تباہی کا سامان بن جاتا ہے تیسرا سب سے بڑا نقصان روحانی اور اخروی ہوتا ہے اسراف اللہ کو نہ پسندیدہ ہے اور فضل خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے ظاہر ہے کہ شیطان اللہ کے دربار کا دھتکارہ ہوا ہے تو فضل خرچی کرنے والے اللہ کی نظر میں کس حیثیت کے مستحق قرار پائیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے متقدی جگہوں پر اسراف سے اور فضل خرچی کرنے سے رکا ہے یہاں عواضہ رہے کہ اسراف پہلا زینہ ہے اور فضل خرچی دوسرا زینہ اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا یعنی جہاں سو روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے کام پورا ہو جاتا ہے وہاں سو کی جگہ ڈیڑھ سو روپے یا دوسو روپے خرچ کیا جائے یہ ہے اسراف اور فضل خرچی کا مطلب ہے بے ضرورت خرچ کرنا یعنی ایسی جگہوں پر خرچ کیا جائے جو غلط ہیں جہاں یا جہاں خرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے فضل خرچی کو قرآن و حدیث میں تبزیر کا نام دیا گیا ہے قرآن کریم نے ہر کام میں حتیٰ کے کھانے پینے میں بے اسراف سے بچنے کی ہدایت دی گئی دی ہے ضرورت سے زائد کوئی بھی اقدام ضرر رسام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کولو و اشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین سورة العراف تھرٹیون کھاؤو اور پیو لیکن اسراف نہ کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور فضل خرچی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انہو المبزرین کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لرب ہی کفورا سورة بنی اسرائیل ٹوئنٹی سیون فضل خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ہر کام میں میان روی اور اعتدال اختیار کرے اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے قرآن نے بار بار یہ تاقید کی کہا ہے کہ ولا تعتدو یعنی خد اعتدال سے تجاوز نہ کرو کیونکہ انہو لا يحب المعتدین وہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصد القصد تبلغو میان روی اختیار کرو میان روی اختیار کرو منزل تک پہنچ جاؤ گے اسراف سے بچئے غزشتہ تفصیلات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسراف اور حضور خرچی نہ دنیا میں بھلی ہے اور نہ آخرت کے لئے باعث اتمنان اس سے دونوں بگڑتے ہیں پھر اس کا نقصان اسراف کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس لئے آئیے احد کریں کہ ہم خود اسراف سے بچیں گے اور سماج کو اس لانت سے نجات دلائیں گے لیکن یہ کیسے ہوگا اس کے لئے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود سب سے پہلے اسلام کی ہدایت اور تعلیمات سے آگہی حاصل کریں یعنی معلومات حاصل کریں شادی بیہا کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بتائے گئی باتوں کو معلوم کریں تاکہ ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے کہ اسراف یعنی فضول خرچی کیسی غلط چیز ہے اور فضول خرچی کر کے ہم کتنی بڑی تباہی مول لے رہے ہیں دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے محلہ علاقہ اور برادری نیز حل کے اثر میں اسلام کی ان ہدایت کو عام کریں اسراف کے نقصانات سے انہیں آگاہ کریں باعثر اور بڑے لوگوں کی خیالات کی درستگی کر کے ایک موضوع مضبوط موقع بنانے کی راہ ہموار کریں اس طرح بیداری کی عمومی لہر پیدا کر دیں تاکہ ہر جگہ اسراف اور فضول خرچی کے خلاف ذہن تیار ہو جائے تیسرا کام ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں اور اگر اپنے متعلقین کی شادیوں کو اسراف سے پاک بنانے کی مثال قائم کریں ہم ایسی شادیوں کا نمونہ پیش کریں جو اسراف سے خالی ہو اور اسلامی شادی کی مثال ہو ایسی شادی ہمارے لئے تو باعث سے برکت ہوگی ہوگی ہی ساتھ ہی دوسروں کے لئے بھی محرک بنے گی انہیں سادگی کے ساتھ شادی انجام دینے کی حمد ہوگی پھر غریب گھروں کی بیٹیاں بھی اپنے سسرال کا گھر دیکھنے لگیں گی اور سماج میں اسراف سے پاک شادی کرنے کا ایسا ماحول بن جائے گا کہ پھر اسراف والی شادی مشکل بن جائے گی اور فضول خرچی کرنے کا ارادہ رکھنے والے بھی ایسی شادی کی حمد مشکل سے کر سکیں گے اسلام کو یہی بات پسند ہے کہ جائز اور حلال کو اتنا آسان بنائے جائے کہ ناجائز اور حرام مشکل ہو جائے اسراف کی حوصلہ شکنی کیجئے اسراف سے پاک شادی کا ماحول بنانے کے لیے بات بھی مناسب ہوگی کہ جہاں دھوم دھام اور اسراف کے ساتھ شادی ہو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اسے بنظر استحسان نہ دیکھا جائے جب سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے مثالیں قائم ہوں گی اور اس کا رواج پڑھنے لگے گا تو دھوم دھام کی شادی کی حوصلہ شکنی بہت آسان ہوگی سماج کا دباؤں بڑا موسیر ہوتا ہے جب محلہ اور علاقے کی موززین اور باعثر لوگ ایسی شادی کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اپنے حل کے اثر میں اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اور سادگی کی شادی کو تاؤن دے گے تو بہت جلد خوشکوار ماحول بننے لگے گا اجتماعی شادی اسراف کے حوصلہ شکنی اور آسان شادی کی رواج کیلئے ایک دام بڑا مستحسین ہو سکتا ہے کہ علاقے کی کسی ادارے یا تنظین کی جانب سے یا سماج کے باعثر لوگ باہم مل کر اجتماعی تقریب شادی کا پروگرام منقب کریں گے اب ایسی شادیوں کا رواج چل بھی پڑا ہے اسے بہتر انداز سے منظم کرنے کی ضرورت ہے علماء دین کے مشہوروں کے ساتھ اجتماعی شادی کا پروگرام ترتیب دیا جائے جہاں شرعی آداب اور پردے کے پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح اجتماعی شادی انجام پائے کہ انتہائی کم خرچ میں امدگی کے ساتھ شادی کی تقریب مکمل ہو جائے ہر محلہ اور علاقے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے عمر میں موجود ہوتے ہیں ان کے سرپرستوں سے بات چیت کی جائے خود ان نوجوانوں کی بھی ذہنسازی کی جائے اور اجتماعی تقریب کے لئے آمدہ کیا جائے ان سب کی آمدگی کے بعد جب اجتماعی شادی کی تقریب منقب ہوگی تو پرے محلے کی متعدد لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں اس قدر آسانی کے ساتھ انجام پا جائیں گی اور ہر گھر والے پر خرج کا بار بھی اتنا کمائے گا کہ وہ سب خوشی محسوس کریں گے اور پورے محلے کے احالیان ایک راحت محسوس کریں گے کتنے مفاسد کا دروازہ بند ہوگا اور محلے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوگیں ایسی اجتماعی تقریب منقب کرنے کے لئے اگر پہلے سے گفتگو کا ماحول بنایا جائے اور بات چیت چلتی رہے تو اس نظم کو مزید آسان بنایا جا سکتا ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محلہ علاقے میں اس نام سے ایک فنڈ قائم کر دیا جائے جس میں خود محلے کے لوگ حض بحیثیت رقم جمع کرتی رہیں اہل خیر اس میں اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ حصہ لے سکتے ہیں پھر شادی کے موقع پر اس فنڈ کی مجموع رقم سے دو طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں ایک تو اس طرح کے اجتماعی نظم پر آنے والے اخراجات پہلے اس فنڈ سے پورے کر لیے جائیں پھر بقیہ اخراجات شرکہ تقریب پر تقسیم کر دیے جائے دوسری شکل سب کے باہمشورے سے یہ بھی اپنائی جا سکتی ہے کہ اس فنڈ کی رقم صرف انتہائی غریب بچیوں اور بچوں کی شادیہ ان کے حصے کے خرچ پر سرف کی جائے اس طریقے کے ذریعے غریبوں کی شادیوں کا ایک سنگین مسئلہ محلے کی سطح پر حل ہونے لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اجتماعیت بے انتہا پسند تھی جہاں تمام شرکہ اپنے اپنے حصے کی تھوڑی تھوڑی مقدار ملا کر ایک مجموعہ بنا لیں اور پھر سب مل کر اس مجموعے سے اپنی ضروریات پوری کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کھانے بھی اسی طرح نظم فرمالیا کرتے تھے آئیے ہم ارادہ کریں کہ شادی کی اس اہم مسئلے کے لئے جو آج ہماری سماج میں انتہائی سنگین بنا ہوا ہے اس وعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی حاصل کرتے ہوئے اجتماعی نظم قائم کریں گے اور اپنے علاقہ اور محلی کی سطح پر اس سلسلے میں اقدام کریں گے تاکہ ہمارا اقدام نہ صرف ہمارے علاقے کے لوگوں کے لئے اسلامی آداب کی روشنی میں مسئلے کا حل بنیں بلکہ یہ دوسروں کے لئے ایک نشان رہ اور نمونے عمل بھی بنیں آئیے پھر ہم تیر کریں کہ ہم اسراف سے پاک کم خرچ شادی کا اسلامی نمونہ برپا کرنے کے لئے خود بھی ایسی شادیاں کریں گے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لئے بھی ایسی شادیوں کی رہ ہم مار کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ الدَّعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ